السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا الحمدللہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی دروشی پڑی حدیث نمبر پچاسی ایٹی فائیو سیدنا عبی حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں کسی بندے کا عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا عیب چھپا دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یستر عبدن عبدن لا یستر عبدن عبدن لا یستر عبدن عبدن فی الدنیا اللہ سطرہ اللہ یوم القیامتی رواہ مسلم رواہ مسلم کتاب البرر والصلا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ لا یستر نہیں ڈھاپتا نہیں چھپاتا عبدن کوئی بندہ عبدن کسی بندے کو ایک فائل ہے ایک مخول ہے فی الدنیا دنیا میں اللہ مگر سطرہ اللہ چھپا دیتا ہے اس کو اللہ یا چھپائے گا اس کو اللہ یوم القیامتی قیامت کے دن یعنی جو شخص دنیا میں کسی بندے کا عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کر دے گا اس کا عیب چھپا دے گا سطرہ کا لفظ جو ہے اس کا معنی ڈھاپنا بھی ہوتا ہے to cover اور چھپانا بھی ہوتا ہے دونوں معنی کیے جاتے ہیں ڈھاپ دینا چھپا دینا to conceal and to hide ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرم والا پردہ پوشی کرنے والا ہے اور حیاء اور پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے یعنی اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی پردہ پوشی کریں اور وہ کرتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے ورنہ ہر بندے کے جتنے گناہ ہیں اگر وہ سب کے سامنے آ جائے تو کیا حال ہوں کہ آمد کے دن تو خیر آئیں گئی لیکن اگر دنیا میں ہم سب اپنے اپنے ماضی پر غور کریں جو بھی ہم نے غلطیاں کی ہیں اللہ کے حق میں یا بندوں کے حق میں کھلے یا چھپے جو برائیاں کی ہیں اگر وہ کسی مووی کی شکل میں یا کسی تصویر یا کسی فزیکل فارم میں ہمارے سامنے آ جائیں تو آپ دیکھئے کہ ہم کہاں کھڑے کسی کو موو دکھانے کے قابل نہ ہوں تو اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو چھپایا ہوا ہے تو یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے اور وہ یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپائے تو ہمیں بھی کیا پسند کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں کے عیب چھپائیں ان کا اشتہار نہ دیں ان کا اعلان نہ کریں یعنی عیب چھپائیں دوسروں کی غلطیاں دوسروں کے گناہ ان کو ڈھاپیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کسی کو برائی سے بھی نہ روکے یعنی اگر کسی میں کوئی غلط کام دیکھتا ہے تو انسان کے اچھا میں کسی سے ذکر نہیں کرتا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انسان اسے منع نہ کرے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم عمر بالمعروف اور نئیہ نلمنکر تو فریضہ ہے لیکن عام طور پر ہم لوگ یہ فریضہ کس طرح ادا کرتے ہیں کوئی بتائے گا ہم جب کسی میں کوئی غلطی دیکھتے ہیں کوئی برائی دیکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں اس کی اصلاح ہو جائے تو ہم دوڑے دوڑے جاتے ہیں کس کے پاس کسی بھی دوسرے بندے کے پاس اور جا کے اس کو پوری کہانی سناتے ہیں تو وہ پتہ فلا مندہ کیسا اور کیسا ہے کیا اس سے اصلاح ہو جاتی کیا ہوتا ہے گندگی کو جتنا بکھیر ہے بکھرتی جاتی حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ انسان کا اپنا مو کالا ہوتا ہے کیونکہ کسی کو برا ثابت کرنے کے لیے آپ کو برا بننا پڑتا ہے جب آپ کسی کو برا کہتے ہیں تو آپ کا مو بری بات بول رہا ہوتا ہے آپ دوسرے کو گندہ کر رہے ہیں آپ کا مو گندہ ہو رہا ہے اور ہم اس کو ریالائز نہیں کرتے دیکھیں نا آپ وہی نکالتے ہیں نا مو سے جو آپ کے دل کے اندر ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی اس کے لیے آپ کے مو سے اچھی بات نکلتی اس کی آپ تعریفیں کیے چلے جاتے ہیں اور جس سے آپ کو نفرت ہوتی ہے یا جس سے آپ کو کوئی بغض ہوتا ہے یا جس سے آپ کو کوئی چڑھ ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کے مو سے بری باتیں نکلے چلے جاتی ہیں اس کی اچھائیاں بھی آپ برائی کی شکل میں دیکھتے ہیں اس کو کوئی عذر دینے کو تیار نہیں اس کی کوئی معذرت قبول نہیں کرتے وہ خوران کی قسم کھائے وہ اسلام کی شہادت دے وہ کچھ بھی کرے آپ اس کی سنتے ہی نہیں کیونکہ آپ کو زد ہے اس سے اور اگر کوئی اچھا لگتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں ہاں سب ٹھیک ہے کیا یہ عدل و انصاف ہے کہ کچھ لوگوں کے تو پیچھے ہی پڑے رہے ہیں آپ ہر وقت ہر وقت ان کے آپ چنتے رہے اور نشر کرتے رہے اشتہار بناتے رہے اور کچھ لوگ بڑے بڑے بلنڈر کریں اور آپ ان کو پی جائیں ذکر بھی نہ کریں کسی سے نہ ان کی اصلاح کریں نہ اس برائی کو ختم کریں کیا اللہ یہ سب کچھ دیکھتا نہیں جو کچھ ہم کرتے تو اصل بات پھر کیا ہوئی ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں اپنی خواہشات کے پیچھے عموماً خرابیاں کیسے ہوتی ہیں کب ہوتی ہیں جب انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ نے اپنے بندے دعود علیہ السلام کو کہا تھا یا دعود اینا جعلناک خلیفتاً فی الارض فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا فیدلک عن سبیل اللہ اے دعود ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں اور خواہشات کی پیروی نہ کریں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو حکم دے رہے ہیں فیدلک عن سبیل اللہ ورنہ وہ آپ کو اللہ کی راہ سے ہٹا دے گی یہ چیز نیکی کے مواقع ختم ہو جائیں گے آلہ درجہ کے کام چھن جائیں گے نیچے گھٹیا کاموں پہ جا پڑیں گے تو انسان سوچے کیا کٹھا کر رہا ہے ہر وقت جب آپ دوسروں کی برائیاں ہی دیکھ رہے ہیں تو سوچے کیا کٹھا کر رہے ہیں کیا سمیٹ رہے ہیں جیسے آپ کسی باغ میں ہیں چاہے تو کانٹے چن چن کے آپ جولی بر لیں اور چاہے آپ روٹ لے کے بر لیں آپ پر منصر ہے نا آپ کی چوائس کیا ہے تو جو ہم باتیں کرتے ہیں وہ ہماری اپنی چوائس ہوتی ہے کہ ہم موضوع گفتگو کیا بنانا چاہتے ہیں تو ہم میں سے ہر شخص سوچے کہ وہ اپنی پرائیویٹ مجلسوں میں اپنے گھروں کے اندر اپنے دوستوں کے اندر اپنے خاص گروپ کے اندر کیا باتیں کرتا ہے ہماری بلاقات کس چیز پہ ہوتی ہے صرف لوگوں کی شکایتوں پہ صرف لوگوں کے عیب اچھالنے پہ صرف ان کی برائیاں چن کے رکھنے پہ یا کچھ اور بھی ایسا شخص سارا دن پر کتنا چین پاتا ہے جو ہر وقت یہی کام کر رہا ہے کانٹے چنتے پہ ہاتھ زخمی ہوتے یا نہیں کسی کی بھی برائی کرتے وقت آپ کا مو گندہ ہوگا یا نہیں آپ دوسرے کی نظر میں گریں گے یا نہیں تھوڑی در غور کیجئے جب کوئی بھی شخص کوئی بھی اے بی سی ڈی کوئی بھی آپ کے پاس کسی کی برائی لے کر آتا ہے آپ کے دل میں اس برا بتانے والے کے بارے میں کیا خیال آتا ہے تھوڑے در سوچئے اس پہ جو آپ کو کسی کی برائی بیان کر رہا ہوتا ہے اس وقت آپ کے دل میں کیا آ رہا ہوتا ہے کیا سوچتے آپ ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ مزہ لے رہے ہوتے ہیں کہ وہاں وہاں بڑا برا ہے ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کی شکل دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے یہ کیا سوچتا ہے کیا ذہنیت ہے اس کی کیسی آنکھیں ہیں اس کی بس یہی دیکھتا ہے اس کو کچھ اور نظر نہیں آتا اور صرف مخصوص لوگوں میں باقی کسی میں نہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک میں بتاتے ہیں کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لئے فتنہ بنا دیا ہر انسان کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس سے ان کی نہیں بنتی فرشور نہیں بنتی مزاج ہی نہیں ملتے قدرتی بات ہے اس میں ہم نہیں کنٹرول کر پاتے پھر یعنی وہ ہمارے بس سے باہر ہے کہ ہم ان سے محبت کریں ہوتا ایسے اللہ نے رکھا ہی نہیں ان کے لئے ہمارے دل میں یا ہمارے دل میں ان کے لئے نہیں ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے اب یہ جس کی ڈال دی وہ بھی آزمائش ہے اور جس کی نہیں ڈال دی وہ بھی آزمائش ہے دونوں ہی آزمائش ہیں لیکن ہم عموماً زیادہ غلطیاں وہاں کر جاتے ہیں جہاں دونوں جگہ ہی کرتے ہیں لیکن زیادہ وہاں کر جاتے ہیں جہاں نہیں بنتی اپنے کہیں کسی ایسے ردی کاغذ کے اوپر ان لوگوں کے ناموں کی لسٹ بنا لیں جن کو آپ اچھا نہیں سمجھتے زندگی میں جن سے آپ کو زد ہے جن سے آپ جیلس ہیں جن کی آپ کو کوئی بات اچھی نہیں لگتی اور پھر بیٹھ کے سوچیں کہ کیوں جو برائی میں اس میں دیکھ رہا ہوں کیا یہ کسی اور میں نہیں ہے اوروں میں بھی ہے وہاں کیوں نہیں نظر آئی یہاں کیوں نظر آتی مجھے اپنا مو سیل کرنا ہے مجھے اس کی برائی نہیں کرنی آج کے بعد مجھے اس کی خیر خواہی کرنی ہے اس کو سمجھانا ہے اور باقی میں چپ رہنا ہے کیونکہ جب آپ مو کھول دیتے ہیں نا تو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں فوراں ایک طرف سے عمل ڈراپ ہونے لگتے ہیں دوسری طرف سے آپ کی عزت نیچے ہونے لگتی ہے آپ کی قدر و قیمت ویلیو کام ہونے لگتی ہے اور انڈ اف دے دے کبھی سوچا کریں کہ وہاں سے اٹھنے کے بعد جہاں آپ نے یہ سب کچھ کیا اس کے بعد دل کی اتمنان کی حالت کیا حال ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کیا وہ اصلاح ہو چکی ہوتی ہے جو آپ کرنے گئے تھے نہیں ہوتی پرابلم سالو نہیں ہوتے صرف غیبتیں کرنے سے صرف شکایتیں لگانے سے صرف دوسروں کی برائیاں بیان کرنے سے نہ مسائل حال ہوتے ہیں وہ ویسے کہ بلکہ پہلے سے بڑھ چکے ہوتے ہیں دوسرے کہ آپ اپنی عزت کھو چکے ہوتے ہیں ہر انسان کا ایک وقار ہوتا ہے ایک مقام ہوتا ہے حتیٰ کہ ماں باپ کی عزت اور قدر و قیمت بچوں کے نگاہوں میں گر جاتی جب عبداللہ بن عبی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ الفاظ بولے تھے تو ان کا بیٹے نے کیا کیا تھا ان کے بیٹے عبداللہ جو صحیح مسلمان تھے وہ جا کے مدینہ کے کھڑے ہو گئے تھے دروازے پہ کہ اچھا دیکھتے ہیں کون عزت والا کون زلت والا کون کس کو نکالتا ہے یعنی کہ وہ باپ کے خلاف تلوار اٹھا کے کھڑے ہو گئے تھے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں اس ہستی کے بارے میں آپ یہ بات کر رہے ہیں کون ہیں آپ یہ کہنے والے تو پہلی بات یہ کہ کسی کو ننگا کر کے انسان خود ننگا ہو جاتا ہے کسی کو داغ لگا کے خود داغدار ہوتا ہے کسی کو برا ثابت کرنے کے چکر میں خود برا ہو جاتا ہے تو اس عادت کو ہر قیمت پہ چھوڑنا ہی پڑے گا اور جو مسائل ہیں ان کا حل دھوڑنا پڑے گا کہ ان پھر مسائل کا حل کیا ہوتی کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں جو چیز ہمیں بادر کرتی ہیں ہم جلدی سے کسی سے شیئر کر لیتے ہیں ہمارے اوپر سے ہم سمجھتے بوجھ اتر گیا اور فرض پورا ہو گیا شکایت لگا دی کام ختم یہ آپ کا فرض کدھر ہے دیکھ تو آپ کی آنکھیں رہی ہیں آپ آگے بڑھیں اور اس کو منع کریں اور اس کو سمجھائیں اور وارننگ دیں اور اسے کہیں اگر تم نہیں سمجھے تو پھر میں آگے لے جاؤں گا پھر تمہارے خلاف مقدمہ چلے گا اس میں یہ ہے کہ انسان جب کسی کے عیب چھپاتا ہے تو اس کا ہی مطلب نہیں کہ اس کی اصلاح نہیں کرنی چاہیے اس کی اصلاح کرنی چاہیے ٹھیک ہے اور خصوصاً ایسے لوگوں کی جو نیک ہیں اچھا کام کر رہے ہیں لیکن انسان ہیں ان سے بھی غلطی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی پردہ پوچھنی نہیں کرنا ان کے عیب کھولنا اور بھی بڑا جرم ہے یعنی کچھ لوگ تھے نا وہ بیسے بدنام ہیں برے ہیں سب کو پتا ہے یہ کون کیا ہے مطلب ہر محلے میں گلی میں خاندان میں کچھ لوگوں کے بارے میں سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کا شخص ہے بہت لڑاکا ہے بہت بدتمیز ہے بداخلاک ہے تو آپ پہلے سے خود ہی سنبھل کے بیٹھ جاتے ہیں بھی اس سے نہیں بولنا بیستی ہوگی ایک طرف رہتے ہیں اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اچھے مشہور ہیں نیکی میں مشہور ہیں لیکن انسان ہے ان سے کوئی غلطی ہوگی کوئی تائی ہوگی کوئی ٹھوکر لگ گئی تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد کیا کرنا چاہیے اوہ تو فلان کی بات کرتے ہو فلان ایک بندہ میں تو بتاتا ہوں میں نے ایک دفعہ یہ دیکھا تھا اس لیے وہ یہ کر رہا تھا پھر وہ ایک دفعہ کر رہا تھا نا اور پتہ نہیں کیوں کر رہا تھا یہ بھی آگے بڑھ کے پوچھنا چاہیے وہ تحقیق تو ہم نے کی نہیں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کی پردہ بوشی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں سے بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی بندوں کی پردہ بوشی کریں ان کے عیب نہ اچھا لیں اللہ تعالیٰ پردہ پوش ہے اور پردہ بوشی کو پسند کرتے نہیں جو اس کام کو کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس بندے کی دنیا میں پردہ پوشی فرمائی ہے قیامت کے دن بھی اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن بھی اس کے عیب چھپا دے گا اس لئے انسان کو خود اپنے عیب نہیں اچھالنے چاہیے ایک آدمی نے ابن عمر سے پوچھا کہ تم نے سرگوشی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سنا ہے انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک شخص اپنے رب سے قریب ہوگا یہاں تک کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھ کر فرمائے گا تو انہیں فلان فلان کام کیے تھے یعنی ایک انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا قیامت کے دن پوچھے گا تم نے فلان فلان کام کیے تھے وہ عرض کرے گا جی ہاں وہ پوچھے گا تم نے فلان فلان برے کام بھی کیے تھے وہ عرض کرے گا جی ہاں عرض اللہ تعالیٰ پہلے سارے گناہوں کا اس سے اقرار کرائے گا یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ کیا تھا تو انسان کیا سمجھے گا اب تو میری نجات کی کوئی صورت نہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے گناہ پہ پردہ ڈالا آج میں اس کو بخش دیتا ہوں اور سارے مخلوقوں نہیں پتہ چلنے دے گا اس پہ ہاتھ رکھ کے چھپا کے اس سے بات کرے گا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امدہ اخلاق اور بہترین اخلاق کیا ہے کہ انسان گندی باتوں سے پرہز کرے چاہے وہ دوسرے کے بارے میں ہو چاہے اپنے بارے میں ہو چاہے کسی اور کی غلطی ہو چاہے اپنی غلطی ہو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص دوسرے کے متعلق اعلانیاں بری بات کرے یہ اللہ کو پسند نہیں الا یہ کہ اس پر ظلم ہوا کسی نے اس کا مال چرایا کسی نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو ظاہر ہے کہ اس کا حل ڈھوننا ہے اس کو چور کا پتہ کرنا ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے یعنی برائیوں کی نشر و اشاعت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں فہش کی نشر و اشاعت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اسے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جن کو اچھی باتیں کرنے کا شوق ہوتا ہے اور ایک وہ جن کو بری باتوں کا شوق ہوتا ہے ایک وہ جو ہر ایک کے اندر اچھائی جو ہوتی ہے اس پر نظر رکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا خیر خوبی ہے میں بھی سیکھ لوں میں بھی جان لوں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو ہر ایک کی صرف خامیان اٹھ کر رہے ہوتے ہیں اس میں کیا خامی ہے اس میں کیا خامی ہے تجسس میں رہتے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے شہد کی مکھی اور گندی مکھی شہد کی مکھی کیا کرتی وہ بھی اڑتی ہے نا ہزاروں میل اڑتی ہے کیا کٹھا کر کے لاتی ہے پھولوں کا راس اس میں مٹھاس بھی ہوتی اس میں خوشبو بھی ہوتی اور جو کچھ اس سے بنتا ہے اس میں شفاہ ہوتی اور گندی مکھی کہاں بیٹھتی ہے گندگی پر اور کیا اٹھا کے لاتی گندگی اٹھا کے لاتی اور پھر جب کسی اور پر بیٹھتی ہے تو پھر کیا کرتی اس کو بھی گندہ کر دیتی اور اس سے بیماریاں پھیلتی کتنی وائرسز پھیلتے اور اس سے ہلاکتیں ہوتی ہیں کتنی کتنی ہلاکتیں ہوتی ہیں پھر جا کے آگے اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اپنے بارے میں ہم کیا اکٹھا کر رہے ہیں کس قسم کی انفرمیشن اکٹھی کر رہے ہیں دوسروں کے عیبوں کی یا دوسروں کی خوبیوں کی ہم کسی کو بھی جب دیکھتے ہیں تو اس سے کیا سیکھتے ہیں ہر انسان کا ایک امپریشن ہوتا ہے نا تو اب مثلا آپ کسی کے شکل دیکھتے ہیں تو اس میں آنکھیں آپ کو اچھی لگیں لیکن ناک اچھا نہیں لگا یا کوئی اور چیز تو آپ کس چیز کو دیکھیں اس کے چہرے پر وہی جو خراب نظر آرہی ہے اسی کو دیکھے جائیں یہ کس کو دیکھیں جو اچھی نظر آرہی ہے اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر آپ اچھی چیز کو دیکھے جائیں گے تو آپ کو دل خوش ہوگا اور اگر آپ دوسرے کے چہرے پر کوئی پمپل ہے کوئی داغ ہے کوئی بال ہے اسی کو دیکھے جا رہے ہیں تو کیا ہوگا آپ کے اندر خود اپنے اندر یہ کریٹیشن ہوگی تو کیا کرنا چاہیے جہاں گندگی نظر آئے جہاں خرابی نظر آئے صرف نظر کر جائیں اکران و مجید میں آتا نا کہ اللہ کے راستے میں خراب چیزیں مت خرچ کرو ورنہ کیا ہوگا یعنی تم خود نہیں لینا چاہو گے وہ مگر یہ کہ تم صرف نظر کر جاؤ اِلَّا اَن تُغْمِدُو فِي اِغْمَاز بَرَتْنَا جس کو کہتے ہیں اگنور کر دینا چاہیے تو اسی طرح لوگوں میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ اچھائیاں نہیں ملیں گی اوبر آل یہ دیکھیں کہ اس کی اچھائی برائی پہ حاوی ہے یا برائی اچھائی پہ حاوی ہے کسی کے ساتھ آپ نے کوئی ریلیشنشپ رکھنا یا نہیں رکھنا تو کس بنیاد پر رکھیں گے کہ کونسی چیز غالب ہے اگر اچھائی غالب ہے تو قدر کیجئے اور اگر برائی غالب ہے تو اصلاح کیجئے آپ نے کسی کی اچھائی سے انکلنس ہونا یا برائی سے ہونا ہے یہ بھی آپ کی اپنی چواہیس ہے کہ آپ کسی سے کیا لینا چاہتے ہیں بہت سے لوگ ہر وقت محول کا رونا روتے ہیں محول بڑا خراب محول بڑا خراب ہے اس لئے ہم خراب ہو رہے ہیں ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں تو یہ تو کوئی حل نہیں محول کو ٹھیک کیجئے پھر ورنہ اپنے آپ کو محفوظ کیجئے تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ نہیں پسند جو گندی مکھی کا رول ادا کریں اب اگر آپ کسی کا گناہ دیکھتے ہیں کسی کی برائی دیکھتے ہیں تو آپ دو میں سے ایک کام کریں اس کو سمجھائیں یا دوسرے کو بتائیں اس کو ڈھانپنے یا پھیلا دیں تو کیا کریں گے چوائس آپ کی ہے نا کیا کرنا چاہیے گناہ اس کی غلطی ڈھانپیں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا فائدہ کیا ہوگا حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کے کسی عیب کو جانتا ہو اور پھر اسے چھپا لے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا ہم کسی کا عیب چھپائیں گے اللہ تعالی ہمارا عیب چھپا دے گا اور اگر ہم کسی کے عیب کو کھولیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا ہمارے عیب کھولنے لگیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاویہ کی روایت ہے کہ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا اگر تم لوگوں کے عیبوں کی ٹو میں لگے رہو گے تو انہیں خراب کر دوگے یعنی اگر آپ جاسوسی کروا رہے ہو یہ پتہ کرتے ہو فلانا کیا کر رہا ہے وہ کیا کرتا ہے ایسے سوال کسی سے کرنا لوگوں کے بچوں سے پوچھنا بعض لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑوں سے تو نہیں پوچھتے بچوں سے پوچھتے ہیں اچھا تمہاری امی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے وہ گھر میں کیا کرتے ہیں وہ فلانا کرتے ہیں تو اگر تم عیبوں کی ٹو میں لگے رہو گے تو انہیں خراب کر دوگے یا فرمایا کہ قریب ہے کہ تم ان میں بگاڑ پیدا کر دو اس سے اصلاح نہیں ہوتی اسی طرح میت کی پردہ پوشی کرنے چاہیے زندہ انسان کی بھی اور مردہ کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے پردہ پوشی کر دے گا اس کے گناہ ڈھاب دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر کسی میں کوئی عیب ہے آپ نے سمجھایا نہیں سمجھے بہت کوشش ہو رہی ہے پھر بھی نہیں سمجھ پا رہے تو اس سے پہلے کہ آپ جا کے کسی اور کو بتائیں آپ کیا کریں گے اس کے لئے دعا کریں گے حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھے حقوق ہیں یعنی آپ میں سے ہر ایک کا دوسرے پر حق ہے جب ملاقات کرے تو سلام کرے جب چھینکے تو جواب دے جب بیمار ہو تو عادت کرے جب دعوت دے تو قبول کرے جب فوت ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرے اپنے لئے جو پسند کرتا ہے اس کے لئے بھی وہی کرے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا خیر خواہ رہے اس کی غیر موجودگی میں جب سامنے نہیں ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو لائے گیا جس نے شراب پی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مارو چنانچہ ہم میں سے کسی نے اسے ہاتھوں سے مارا کسی نے جوتیوں سے کسی نے کپڑے سے مارا جب وہ واپس چلا گیا تو کسی نے اس سے کہا اللہ تجھے رسوا کرے یعنی زبان اس کے خلاف استعمال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات مت کہو اس کے معاملے میں شیطان کی مدد نہ کرو بلکہ یوں کہو اللہ تجھ پر رحم کرے یعنی جب کسی کی برائی دیکھو تو کیا کہو بد دعا دینے کی وجہ ہے اس کے حق میں دعا کرو کیا دعا کہ اللہ تم پر رحم کرے اللہ تمہیں ہدایت دے جب بچے بھی تنگ کریں تو بہت سے ماں جو ہیں وہ برا بھلا کہنے لگتے ہیں بد دعائیں بھی دینے لگتے ہیں تو اس کے بجائے کچھ دعائیں سیکھ لیں اور وہ اس موقع پر بولا کریں کہ اللہ تمہیں ہدایت دے اللہ تمہاری اصلاح کرے وہ مشہور واقع ہے نا کہ جو شیخ صدیس ہیں بہت شرارتی ہوتے تھے تو ان کی ماں جب غصے میں آتی اور یہ تنگ کرتے تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں اللہ تمہیں کعبہ کا امام بنائے تو آپ دیکھیں کہ پہ کیسی دعا قبول ہوئی تو جب غصہ آئے اس وقت بچوں کو یا جس پر بھی غصہ آئے اس کے لئے اچھی اچھی دعائیں کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں بھی آپ کا دل صاف ہوگا اور جو اس کو خیر پہنچے گا وہ آپ کو بھی پہنچے گا اب ماں اگر اچھی دعا کرتی تھی تو فائدہ کس کو جا رہا ہے اگر واقعی وہ اپنی ماں کی دعا کی وجہ سے وہاں پہنچے ہیں تو وہ سارا ثواب صدقہ جاری ہے کس کے لئے ماں کے لئے اور اگر ماں نعوذ باللہ موت کی دعا کر دیتی تو کیا کم آتی ہم غصے میں آکے بعض وقت اولاد کے لئے بدعا کرنا چاہتے ہیں کیا کم آتی پھر ماں ہم دعا کو اصل میں اہمیت نہیں دیتے معمولی چیز سمجھتے ہیں حالانکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے ہر چیز میں کام آتی ہے ان مصیبتوں میں بھی جو اتر چکی ان میں بھی جو نہیں اتری ایک اور چیز جو فائدہ دیتی کسی کا ایپ دھاپنے میں وہ یہ کہ انسان اس وقت اپنی غلطیاں یاد کرنے لگے یعنی جب کسی کی برائی بہت بری لگے اور آپ کے دل چاہ کے آپ کسی سے چکایت کریں یا اس کو اچھا لیں یا عام کریں تو سوچیں کہ اس قسم کی برائی میرے اندر تو نہیں یہ غلطی میں نے تو نہیں کبھی کی اور آپ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں سے اپنے اندر بھی وہ غلطی نکل آئے گی تب ہی تو آپ کو پتا چلا دوسرے کی غلطی اگر اپنے اندر نہ ہوتی تو دوسرے کی کہاں سے نظر آتی بہت سی ازمشن اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم اس موقع پر وہ سوچ رہے ہوتے ہیں ہم سمجھ تو وہ بھی یہی سوچ رہا ہے دوسرا بھی حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ابو حرارہ کہتے ہیں کہ تم میں سے ایک آدمی اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا تو دیکھ لیتا ہے مگر اپنی آنکھ کا شتیر بھول جاتا ہے اپنی غلطیاں بھول جاتا ہے کہ میں نے بھی کچھ کیا ہوا ہے دوسروں کی غلطیوں کو خوب چونتا ہے ایک شاعر کہتا ہے اذا شئت انتحیا اگر تم چاہتے ہو کہ تکلیفوں سے بچ کر زندگی گزارو اگر تم چاہتے ہو کہ تکلیفوں سے بچ کر زندگی گزارو چاہتے ہیں چاہتے ہیں اور تمہارا گناہ بخشا جائے اور تمہاری عزت محفوظ رہے تو تمہاری زبان لوگوں کی برائی پر نہ چلے کیونکہ لوگوں کی برائیاں بھی ہیں اور لوگوں کی زبانیں بھی ہیں اگر تمہاری آنکھ لوگوں کے عیب ظاہر کرے تمہاری آنکھ میں کچھ دیکھا اور دوسروں کو جا بتائے تو اسے کہہ دو کہ اے آنکھ لوگوں کی بھی آنکھیں ہیں صرف تم نہیں برا دیکھ سکتے لوگ بھی تمہارے اندر پر برائی دیکھیں گے تو فائدہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمارے آئیب ڈھاپے گا اگر ہم کسی کے آئیب ڈھاپیں گے اور جب کسی کے لئے دعا کریں گے تو ہمارے لئے وہ چیز آسان ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی میں نیکیاں کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے عطیات کے درپیہ رہو کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے عطیات عطا کرتا ہے تم اللہ سے سوال کرو کہ وہ تمہارے ایوب پر پردہ ڈالے اور گھبراہٹوں کو امن میں بدل دے جب بھی اپنے بارے پر دار ہو کہ ہائے میرا آئیب کئی کھل جائے گا تو اس کا علاج بھی یہی ہے کہ پھر انسان اللہ سے دعا کرے ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام ان دعاوں میں سے کسی دعا کو نہ چھوڑتے تھے اللہم انی اسألوک العافیت فی الدنیا والآخرہ اللہم انی اسألوک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی اللہم مسترعوراتی و آمر روعتی اللہم محفظنی من بین یدی و من خلفی و ایمینی و ان شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتکا ان اغطال من تحتی اے اللہ میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے آفیت کا سوال کرتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے اپنی دنیا اور دین اور اپنے گھر والوں اور مال کے متعلق درگزر اور آفیت کا سوال کرتا ہوں اے اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے خوف سے مجھے امن عطا کر دے اے اللہ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر کی طرف سے میری حفاظت فرما اور میں تیری عظمت سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے نیچے سے اچک لیا جائے کہ زمین نگل جائے یعنی زمین میں دھسنے سے ایک اور چیز جو انسان کو فائدہ دیتی ہے کہ اس بری عادت سے بچے وہ ہے لوگوں کی پردہ دری کرنے کے نتائج پر غور کرنا کہ نتیجہ کیا نکلے گا انجام کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا ابو برزہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو نہ ان کی عزت و عبرو کے درپیہ رہو اس لیے کہ جو کسی کی عزت کے درپیہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کے درپیہ ہو جاتے ہیں اور جس کی عزت کے درپیہ اللہ تعالیٰ ہو جائیں اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتے ہیں چاہے وہ گھر میں بھی بیٹھا رہے نا تو وہاں بھی اس کی بدنامی اس تک پہنچ جاتی ہے تو کسی کی غیبت کرنا اور کسی کے عیبوں کو اچھالنا یہ ویسے بھی آپ دیکھیں جیسے شروع میں نے بات کی تھی نا کہ دراصل اپنا مو گندہ کرنا ہے غیبت کیا ہے مردہ بھائی کا گوشت کھانا تو جو شخص روز مردہ گوشت کھائے پھر اس کی شخصیت کیا ہو جائے گی اس کی ایمانی صحت کا کیا عالم ہوگا اگر ہم خراب کھانا کھائیں تو فیزیکلی اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے صحت خراب ہوتی تو کیا ایمان اور تقوی اور اخلاق پہ کوئی اثر نہیں پڑتا جب انسان ایسا گوشت کھانے لگے روز مردہ بھائی کا اسی طرح یہ ہے کہ برائی کرنا چونکہ اللہ کو پسند نہیں تو کسی کے نہیں اپنی برائیاں بھی نہیں بیان کرنی چاہیں میں نے یہ غلط کام کیا میں نے وہ کیا نہیں اور دیدہ دلیری سے انسان اپنے ماضی کے گناہوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرے جو ہو چکا سو ہو چکا اس پر توبہ کر لی جائے تو خلاصہ کیا ہوا کرنا کیا چاہیے مومن مومن کا بھائی ہے حدیث میں کیا آتا ہے مومن مومن کا بھائی ہے جب وہ اس میں آپ دیکھتا ہے تو اس کو درست کر دیتا ہے خود ٹھیک کر دیں مثلا آپ نے کبھی دیکھو گا نا کسی کے کوئی بال یا کوئی چھلکہ لگ جاتا ہے کوئی ٹیشو کا پیپر لگ جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں دوسرے کہتا ہے وہ دیکھو اس کے موہ پہ کیا لگا ہوا اور آپ بھی ہستے اور سب کو ہساتے ہیں اور دوسرا کیا ہے کہ آپ آگے بڑھ کے جلدی سے ایک طرف کر دیتے ہیں کوئی بولے گا کوئی بات کرے گا کیا کرنا چاہیے نتیجہ کیا نکلا شاوش گوڈ دوسروں کی عیب تلاش کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ ایسا عمل کیوں کر رہا ہے انشاءاللہ باقی چیزیں کل حدیث یاد بھی کرنی ہے ترجمہ بھی اور اس پر غور کریں کل تک اپنے عمل کو نوٹ کریں کہ کہیں کسی کی برائی دیکھی تو اس کو پوزیٹیولی کیسے لیا اور جب کوئی کسی کی عبت کر رہا تھا تو آپ نے دفاع کیسے کیا چلی ٹائم ہو چکا ہے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ